ہلو فرنڈس سواگت ہے آپ سبھی کا ایک نئے فریش ویڈیو کے اندر ہے تو فرنڈس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ صرف اور صرف یہاں پر ڈسکسن کرنے والے آپ کی پٹوار ایگزام دو ہزار اکیس کے کٹوپ کے بارے میں ریزلٹ کے بارے میں اور ساتھ میں اس کے جو آنسر کیے وہ آخر کب تک آنے والی ہے کب تک آنے کی سمباؤنا رہے گی تو فرنڈس آپ آپ میں سے بہت سارے عبیت تھی جن کی ڈیمانٹ تکی سر ہمیں ٹی ایس پی ڈون ٹی ایس پی ایرے کے جو کٹوپ ہوا ہمیں الگ الگ بتائیں آپ ڈیٹیل کے ساتھ تو فرنڈس یہ ویڈیو آپ کا اون ڈیمانڈ ہے جیسا کہ آپ کمنٹ بوکس کے اندر پڑ بھی سکتے ہیں تو فرنڈس اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ٹی ایس پی اور ڈون ٹی ایس پی دونوں کی کٹوپ جاننے والے ہیں ایک ایک کر کے تو فرنڈس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیر کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے اگر ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چونکہ آپ کو ہر روز آپ کی ایکزام سے سمبندیت اپ ڈیٹ ہے وہ ملتے رہیں گے اپ ڈو ڈیٹ ہے چلی فرنڈس آج کا ویڈیو وہ سٹارٹ کرتے ہیں بینا دیری کی پٹوار ایکزام دو ہزار ایکیس کے جو ایکسپیکٹڈ کٹوپ ہے وہ ہم لوگیاں پہ جاننے والے ہیں ایکسپیکٹڈ کٹوپ دو ہزار ایکیس ہے تو فرنڈس ایکسپیکٹڈ کٹوپ دو ہزار ایکیس کی جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا بیسک ایڈیا بتاتا ہوں دو ہزار سولہ والی بھڑتی گا یعنی اس سے جو لاسٹ ٹائم بھڑتی ہوئی تھی پٹوار کی اس کی کٹوپ ہم لوگ جانتے گے آخر اس کی کٹوپ کیا رہی تھی دو ہزار پندرہ سولہ کے اندھے تو ویسے فرنڈس اس کے اوپر ایک ویڈیو بن سکا پھر بھی آپ کو یہاں سے دو بار آپ کو یہاں پہ بتا دیا جا رہا ہے دو ہزار پندرہ سولہ کے آپ کی کٹوپ ہے تو فرنڈس جو آپ کی بھڑتی ہے دو ہزار پندرہ کی اس کی جو ایکزام کنڈیکٹ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی آپ کی دو ہزار سولہ کے اندھے وہ بھی آپ کی تیرہ فریوری دو ہزار سولہ کو آپ کی پٹوار ایگزام کی پریلیمس ایگزامنیشن نے وہ کنڈیکٹ ہوا تھا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ لگ بھگے پینتیس دن بعد میں جاری کر دیا گیا تھا منز سے سترہ مارچ کے آس پاس آپ پہ جو ریزلٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا تو فرنڈس یہ ایک پیپر ہے وہ آپ پہ ایک ہی سیپٹ کے اندر ہوا تھا اور اس ٹائم پہ آپ کا ایک تو پری تھا اور پلس منز دونوں ساتھ میں تھے تو اس ٹائم پہ آپ کنڈیکٹ ہوا تھا پریلیمس ایگزامنیشن اور آپ کا دسمبر دو ہزار سولہ کے اندر کنڈیکٹ ہوا تھا منز ایگزامن تو فرنڈس جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دو ہزار اکیس کے اندر سچیرپ اور سچیرپ آپ کا پریلیمس ایگزامنیشن ہے یعنی منز کو ہٹا دیا گیا ہے آپ کے سیلیبس کے اندر سے تو فرنڈس اس سال آپ پہ جو کٹ آف ہے وہ پچھلے سال کے دنہ میں کم رہنے والی ہے تو فرنڈس اس کا جو ایک بڑا ریجن ہے اس ریجن کو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ ڈسکیشن کرتے ہیں یہ آخر آگے جو کٹ ہوگا وہ کم کیوں رہے گی اس سال کیا ریجن ہے تو فرنڈس ریجن نمبر فیس کہ اگر آپ نے دو ہزار پندرہ سولہ کا سیلیبس اگر آپ نے چیک کیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلیبس آپ کا بہت زیادہ وائد ہے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں آپ کی جیسے سائنس آپ کا تو آپ اس سیلیبس کے اندر آپ اٹھا کر چیک کر چکتے ہیں اگر وہ سیلیبس کا کتنا لینٹی ہے اور اس سال دو ہزار اکیس کے اندر آپ کا اس سال کی تنہا میں کم سیلیبس دیا گیا سائنس کا جیسے کہ آپ سیلیبس کے اندر چیک بھی کر سکتے ہیں دوسرا ریجن اس کا کہ دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر آپ کا سیلیبس کے اندر جو میرچ ہوتی ہے اس کا جو پرسنٹیج تھا وہ ریجننگ کی تنہا میں تھوڑا جیادہ تھا اور دو ہزار اکیس کے اندر آپ کا جو میرچ ہے وہ ریجننگ کی تنہا میں کم پرسنٹ ہے اس کا تو ریجننگ لازٹ ٹائم میں کم تھا اور اس سالہ نے دو ہزار اکیس کے اندر ہے وہ ریجننگ میرچ کی تنہا میں جیادہ تھا یعنی میکجیمم جیسا کہ آپ سیلیبس کے اندر اٹھا کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں ایک پرنٹس اس کے اندر آپ کا آتا ہے پوائنٹ نمبر جو کہ آپ کا انگلیس کا اینے دو ہزار پندرہ سولہ کی اندر آپ کا سیلیبس کے اندر انگلیس کا ٹوپک بلکل بھی نہیں تھا اور اس سال دو ہزار اکیس کے اندر آپ کے سیلیبس کے اندر انگلیس ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے جس کے اندر لازٹ ٹائم میں آپ کا جو ہندی ہے اس کا جو سیلیبس ہے وہ تھوڑا جیادہ تھا اور اس بار انگلیس ایڈ کرنے کی وجہ سے ہندی کا جو سیلیبس ہے وہ کم کر دیا گیا تھا یہ بھی آپ سبھی لوگا وہ already جانتے ہوں گے اور آپ نے سیلیبس کے اندر وہ دیکھا بھی ہوگا تو فرنس یہ آپ کے موٹے موٹے ریجن جس کی قرارن سمبھاؤنا ہے کہ اس بار آپ کی جو کٹوپا وہ کم جا سکتی ہے تو فرنس آپ جانتے ہیں بینہ دیری کیے آپ کی ٹی ایس پی اور نون ٹی ایس پی ایریاز کی ایکسپیکٹڈ کٹوپ دو ہزار اکیس کی اس سیڈ میں آپ کا نون ٹی ایس پی اور اس طرح آپ کا ٹی ایس پی ایریاز تو آخر ان کی کٹوپو کیا رہ سکتی ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں ون بائی ون کر کے تو سب سے پہلے جانتے ہیں ہم لوگ ٹی ایس پی ایریاز کی کٹوپو کیا رہ سکتی ہے جس کے اندر آپ کا جنرل اس کے اندر آپ کو دو کٹیگری ہے میل اور فی میل کٹیگری نمبر سیکنڈ اس کی بھی دو سا کٹیگری میل فی میل اور اس ٹی میل اور فی میل تو ان کی جو کٹوپو ہے جنرل کے اندر میل کی وہ کٹوپ جا سکتی ہے ان کی ون سکسٹی سے لے کر کے ون سیونڈی اور جو فی میلی کٹوپو وہ آپ کی رہ سکتی ہے ون تھرٹی ٹو ون فورٹی تک آپ کٹوپ جا سکتی ہے ٹی ایس پی ایریا کی اور وہیں اگر بات کریں ایسی والوں کی تو ان کے اندر جو میل ہے ان کی جو کٹوپو جا سکتی ہے آپ کی ون تھرٹی ٹو ون فورٹی اور جو فی میل ہے ان کی کٹوپ جا سکتی ہے ون ون جیرو فائیب ٹو ون ٹو جیرو تک کٹوپ جا سکتی ہے وہیں اگر بات کریں ایسٹی والوں کی تو ان کی جو کٹوپو جا سکتی ہے ون ون ٹو سے لے کر کے ون ٹو 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 ٹک اور فی میل کی جو کٹوپو آپ کی جا سکتی ہے سیونٹی ٹو نائنٹی فائیب تک آپ کی کٹوپو جا سکتی ہے تو فرنڈز آپ ان سبی کے اندر وہ پلس مانس فائیب کر سکتے ہیں یعنی پانچ نمبروں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں جو بھی ہے کیونکہ یہ آپ کی سیرپ اور سیرپ ایکسپیکٹیڈ کٹوپ ہے نہ کہ یہ آپ کی اوفیسیل کٹوپ ہے آپ کی جو اوفیسیل کٹوپ ہے آگے ہم لوگ جانے والے ہیں کہ آخر آپ کی جو کٹوپ ہوئے سے لئے وہ کب تک آئے گی کب تک آنے کے وہ سمباؤنا رہے گی تو جو بھی ہم لوگ کٹوپ دسکسن کر رہے ہیں وہ سیرپ اور سیرپ آپ کی ایکسپیکٹیڈ کٹوپ ہے اور یہاں پہ ہم لوگ سیرپ اور سیرپ دسکسن کر رہے ہیں نہ تو یہ آپ کی اوفیسیل کٹوپ ہے تو فرنڈز آپ جانتے ہیں آپ کی نون ٹی ایس پی ایریا کی کٹوپ کیا رہ سکتی ہے تو کٹیگری نمبر فرسٹ جنرل میل اور فی میل تو ان کی کٹوپ جا سکتی ہے ون نائنٹی ٹو ٹو ڈبل جیرو تک کٹوپ جا سکتی ہے اور وہیں اگر بات کریں فی میل کی تو ان کی جو کٹوپ پر وہ جا سکتی ہے ون ایٹی ٹو ون نائنٹی تک اب آتاوک کے ٹیگ نمبر سیکنڈ او بی سی اس کے اندر آپ کا میل اور فی میل ہے تو ان کی کٹوپ جا سکتی ہے آپ کی ون ایٹی ٹو ون نائنٹی تک ہے اور فی میل کی جو کٹوپ ہوا آپ کی ون سیمٹی فائب سے لے کر کے ون ایٹی فائب تک آپ کی کٹوپ رہے سکتی ہے سمبھاؤنا ہے کٹیگر نمبر تھاڑ ای ڈا بلو ایس میل اور فی میل ون سیمٹی ٹو ون ایٹی تک اور جو فی میل ہے ان کی کٹوپ جا سکتی ہے ون سیمٹی ایٹ سے لے کر کے ون سیمٹی فائب تک کٹیگر نمبر فورت ایم بی ایس ایم بی سی میل اور فی میل ان کی کٹوپ جا سکتی ہے ون سیمٹی ٹو ون ایٹی فائب تک اور جو فی میل ہے ان کی کٹوپ جا سکتی ہے ون سکسٹی فائب ٹو ون ایٹی تک آپ کی کٹوپ ہے وہ رہ سکتی ہے کٹیگر نمبر تھا پیپت آتا آپ کا ایسی کٹیگری میل اور فی میل ان کی کٹوپ جا سکتی ہے آپ کی ون سکسٹی فائب سے لے کر کے ون سیمٹی فائب تک اور جو فی میل ہیں ان کی کٹوپ ون سکسٹی ٹو ون سیمٹی تک کٹوپ رہ سکتی ہے آب آتا آپ کی کٹیگری لاسٹ ایسی ٹی میل اور فی میل تو ان کی کٹوپ جا سکتی ہے ون سکسٹی فائب پلس اور فی میل کی ہے وہ ون سکسٹی پلس ہے تو کل ملا کر کے موٹا موٹی یہ کٹوپ آپ کی رہ سکتی ہے یہ رہنے کی سمبھاؤنا پوری پوری امید ہے آپ اس کے اندر رہو اس کے اندر بھی پلس مانس فائب ایڈ کر سکتے ہیں پانچ ممبر یا تو آگے ہے پھر پیچھے آپ کے ہو سکتے ہیں اسی کے آس پاس آپ کٹوپ وہ رہنے والی ہے تو فرنڈز ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کی جو یہ کٹوپ وہ آپ کی ایکسپیکٹیڈ کٹوپ ہے نہ کی اوپیسیل کٹوپ ہے اس کا اوپیسیل ابھی تک کوئی بھی نئے اپ ڈیٹ اوپو نہیں ملا ہے جیسی اپ ڈیٹ ملے گا کٹوپ کے بارے میں یا پھر ریزلٹ کے اوپر تو آپ کو ویڈیو کے مدم سے الگ سے وہ اپ ڈیٹ اوپ کر دیا جائے گا تو فرنڈز یہ آپ کی صرف اور صرف ایکسپیکٹیڈ کٹوپ ہے دو ہزار اکیس کی تو فرنڈز یہ تو گیا آپ کی ایکسپیکٹیڈ کٹوپ دو ہزار اکیس کی اب جانتے ہیں اس کے اندر آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ کب تک آئے گا اور اس کی جو افیسیلی کٹوپ کب تک آئے گی تو سب سے پہلے جانتے ہیں اس کے ریزلٹ کے بارے میں تو فرنڈز جیسا کی اولڈز یہ آپ کو دکھائے گیا پہلے بتایا بھی گیا تھا یہ آپ کی جو لاسٹ ٹائم اگزام ہوئی تھی اس کے لگ بگ پینتیس دن باز میں آپ کو ریزلٹ آ گیا تھا لیکن اس بار آپ نے دیکھا ہوگا تھی تو ایسے میں آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ منیمم سے منیمم آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ لگ بگ 42-45 ڈیز باد میں ہی آپ کا ریزلٹ ہو جاری ہونے کی سمبھاؤ نہ رہے گی امید رہے گی 42-5 ڈیز باد میں تو فرنڈز سکول ملا کر کہ آپ کا جو اگزام کنڈیکٹ ہوئا ہے وہ 23 اور 24 اکٹوبر 2021 کو اگزام ہوئا ہے تو کن ملا کر کہ آپ کہ دسمبر فرسٹ ویگ یا دسمبر شیکنڈ ویگ تک آپ کا جو ریزلٹ آ جائے پوری پوری آنے کی سمبھاؤ نہ رہے گی پوری پوری رہے گی دسمبر فرسٹ ویگ تک آپ کا ریزلٹ آ جائے اگر فرسٹ ویگ اندر بائچانس اگر نہیں آتا تو چیکنڈ ویگ تک آپ پر جو ریزلٹ آنے کی پوری پوری سمبھاؤ رہے گی آپ جانتے ہیں کہ آخر جو افیسیل کٹو ہوگی تو جب بھی آپ جو ریزلٹ ہوگا اس ریزلٹ کے ساتھ میں جو کٹو ہوگا ساتھ میں ہی جاری ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی کٹوف ہے وہ بھی آ جائے گی تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ نے آپ کے جانا ہے پٹوار دو ہزار اکیس کی ایکس پیکٹیڈ کٹوف ساتھ میں اس کا جو ریزلٹ ہوگ کب آئے گا اور ساتھ میں فرنڈز اس کا جانا کی جو کوفی سی لی کٹوف وگ آپ کب تک جاری ہوگی تو فرنڈز آپ جانتے ہیں لاشٹ اور فینل کے آپ جو آنسر کی ہے وہ کب جاری ہوگی تو فرنڈز آپ کی ایکزام کے لگ بگ 20 سے 25 دن بعد میں اس کی جو آنسر کی وہ جاری ہوتی ہے کم سے کم منیمم 20 سے لگ کے 25 دن آلہ کہ ابھی تک کوئی بھی نئے اپیسیل اپڈیٹ نہیں ملا ہے تو فرنڈز نومبر 3 ویک تک آپ کی جو آنسر کی ہے وہ آنے کے سمان نہ رہے گی تو فرنڈز آئے آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگ تو پلیس اس سیر بھی کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھانک یو پور ووچ سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب